آخر کار اسد عمر نے بھی پارٹی کی اڈنیس سے اسطیفہ اور سیاست چھوڑنے کا انکار کر دیا ہے اس کی پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں کیا اسد عمر کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے یا اسی پارٹی کے بعد کنارہ کسی سیاست اختیار کر لیں گے ان کا آخری پیغام کیا ہے اور کس اہم پیغام کے بعد ان کو یہ سارے کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہے ان کا اصل پیان کیا ہے طاقت پر حلقوں کا لیکن اس کے ساتھ اہم معاملہ ہے نگران وزیر آلہ کے پی کے کی عظم خان کی اچانک ہلاکت کا معاملہ ہلاکت کی پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں کیا ہلاکت کے بعد نیا نگران وزیر آلہ لائے جائے گا تک گورنر کانٹینیو کریں گے ہمیں کانسٹویشن یعین ہمیں کیا کہتا ہے یا الیکشن ایکٹ ہمیں کیا کہتا ہے اور نگران کبھی نہ ختم ہو جائے گی ان کی کیا ویلیو ہوگی الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے کے پی کے میں اس وقت پر یہ حادثہ ہونا اس کی پیچھے اصل کہانی کیا ہے بہت اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ساتھی بشرا بی بی گرفتاری کا معاملہ انہی گرفتاری عمران خان کی بینوں گرفتاری اصل ماجرہ اور اس کے ساتھ صدر عارف علوی کا سرپرائز یہ معاملہ کیا ہے کیا صدر مملکت پر آئیٹی کا سکسی کا روائی ہو سکتی ہے ہمیں کانسٹویشن کیا کیسا ہے اور کیا ذمہ داری ہیں اور بہت اہم اپ ڈیٹ آج کی سویلہ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چینل سبسکرائب کریں مکمل ویڈیو دیکھیں لاکھوں کروڑوں جلد و سلام محمد و علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حظیر میں ہوں ایڈوکیٹ حمزہ جلال چدد سب سے پہلے نگران کے پی کے کبینہ پر آئیں گے نگران وزیر اللہ کے پی کے آزم خان صاحب کی اچانک ہلاکت کا معاملہ ان کو دل کے درد ہونا اور اسمطال پہنچ تک ان کی ہلاکت ہو جانا اب تھوڑا سا غور کریں پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں خدا نہ خاصتہ کچھ پہلی بھی اطلاعات تھی کہ الیکشن سے پہلے پہلے کچھ بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ کانسٹوشن اور پاکستان کے مطابق بھی اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق بھی اس وقت اگر نگران وزیر اللہ کیونکہ وہ پہلے ہی نگران وزیر اللہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے تین ماہ دو ماہ کا وقت ہوتا ہے اس سے کئی چھ سات آٹھ ماہ اوپر ہو چکے تھے لیکن ان حالات کے اندر اچانک ہلاکت ہونا اور ساتھی گورنر کے پی کے جو اس وقت محمد علی صاحب ہیں جو کمرانہ فضل امانے قریبی ہیں اور ان کو اگر یہ اختیار مل جاتا ہے جو کائن ان کو دیتا ہے وہ نگران وزیر اللہ بھی ہوں گے گورنر بھی ہوں گے الیکشن اس کے انڈر ہوں گے سارے اختیارات اس وقت ملانہ فضل امان کی پارٹی کے پاس جا رہے ہیں کیپی کے وہ واہی دھلکہ ہے یہ واہی صوبہ ہے اس وقت تک پنجاب سے پہلے بھی وہ اس وقت کیپی کے مکمل عمران خان کی سپورٹ میں وہاں جلسے جلوس نیلیاں نکار رہے ہیں حالانکہ وہاں کی روایات توڑی گئی ہیں وہاں جو اس وقت لوگوں کو پکڑا گیا ہے گھروں میں گسے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں پھر ہی وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے عمران خان اس وقت مکمل پوزیشن میں تھے کیپی کے کے اندر اپنی علاق حکومت بنائیں چونکہ جو نگران کبینہ کی بات آگی تو نگران کبینہ کنٹینو کرے گی لیکن اس کے سارے اختیارات جو نگران وزیرالہ کی ہوں گے وہ گورنر کیپی کے پاک پہنچ جائیں گے مشابیہ گرفتاری کے متعلق اور صدر پر کے آرٹیکل سکس کروائی ہو سکتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اختیارات کے مطابق اسد عمر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دی ہے سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کر دی ہے اور یہی ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک سیاستدان کو ہمیشہ جبری طور پر ریٹائر کر دی جاتا ہے یہ بھی اس طرح ہی ہوا ہے کیونکہ اسد عمر کے کچھ دن پہلے بیان تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں پی ٹی ای نے ٹکر دیا تو میں الیکشن بھی لڑوں گا عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہاں اس نے اس طرح کھل کر عمران خان کی سپورٹ نہیں کی جس طرح اس مشکل وقت میں کرنے چاہیے تھی حوات چوری کی مثال آپ کے سامنے ہیں دولوں مکمل طور پر تیار تھے کہ وہ استقام پارٹی میں نہیں جائیں گے پی ٹی ای سیلیکشن لڑیں گے اگر انہوں نے ٹکر دیا تو لیکن اس وقت صدعہ عمر نے ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا پارٹی چھوڑنے کا بھی لان کر دیا کیوں کیونکہ ان کو نو مہی کے واقعات کے اندر آن قریب آنے والے دنوں کے اندر ان کو چلان کے اندر ان کا نام ڈالنے اور ان پر سختیاں شروع ہونے والی تھی یہ اس وقت ساری آپ کے سامنے تھی حالات واقعات کس جانے بڑھ لیتے اور لوگ اس وقت سیاست چھوڑے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے سیاست بچانے کے لیے نہیں چھوڑے اپنی عزت جو ان کے گھروں میں چھاپی ڈر رہے ہیں جو چادر چار دیواری کا تقدس فمال کے جا رہے ہیں جو ٹریسپاس کے جا رہے ہیں اس کو بچانے کے لوگ یہ ساتھ کچھ کر رہے ہیں ساتھی صدر پر آرٹیکل سکسی کروائی ہو سکتے یا نہیں کانسٹوشن او پاکستان صدر اور گورنر کو وزیراعظم کو یہ اختیار دیتا ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہیں جب تک سیڈ پر بیٹے ہیں اور صدر اور گورنر سیڈ چھوڑنے کے بعد جو انہوں نے کام کی ہیں اپنے اس کے مطابق وہ سپریم کورٹ تک کو جواب دے نہیں ہیں ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا کوئی جواب نہیں طلب سکتا نہ کوئی سپریم کورٹ کوئی جج ان کو بلا سکتا عدالت کے اندر کہ ان کے اپنی مردی اگر وہ جانا چاہے تو جائیں لیکن نہیں جا سکتے اس مسائل مملکت نے کہا ہے کہ مجھے جو ہماری اس وقت سارے طاقت اور حضروں کو نریجہ کام کر رہے ہیں ہماری جو اس وقت جن سے افزرویشن لینی ہوتی ہے جو لا ڈپارٹمنٹ ہے اکارنی جنرلز ہیں انہوں نے صدر موڈکل کو مشاورت کی تھی کہ آپ اس طرح کر کے ڈیڑھ دیں الیکشنز کتروں نے اس طرح دینی تھی لیکن اس طرح بشت بھی گرفتاری اور عمران خان کی بینوں گرفتاری آنی مال دنہ کے اندر ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان نہیں ٹوٹ رہے انہوں نے اور دیرہ تنگ کیا جا رہے ہیں آپ کے سامنی حالات ہیں اس وقت عورتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہے ہیں پنجاب کے اندر یہ کیا ہم مسلم ثقافت ہیں یہ کیا ہمارے یہاں مسلم روایات ہیں اسلامی روایات ہیں یا پاکستان کی روایات ہیں ایک مریم بی بی کیونکہ وہ ایک صحصہ دان ہیں ایک مشرا بی بی ایک نام پیٹیکل ہیں ان کے ساتھ جو سے گھڑا دنگ کیا جا رہے ہیں ان کی جو دو سے فرق ہوگی ان کے خلاف پیس کام سے کروائی جا رہی ہیں پورے میڈیا کور کرتے ہیں ساتھ امران خان کی بیگم ان کی بینوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے آنے والا دنوں کے اندر اور یہ بہت بڑی خبر ہے چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ یہ چینل حق اور سرچ کا ساتھ دے گا پاکستان مریشہ زندہ بات بہت شکریہ